اے کاش اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے اور اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی لے جائے میں روز رسول پر اپنے دوہذر چودہ کے عمرے کے سفر میں گیا مولانا شیخ التفسیر امام الحدہ حضرت احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے سلسلے کے ایک بزرگ مجھے وہاں ملے مجھے فرمانے لگے مفتی صاحب ہم آپ کے بیانات سے آپ سے واقف ہیں آپ صلاة و سلام کا مسئلہ سمجھاتے بتاتے سناتے رٹواتے رہتے ہیں لیکن میں بھی آپ کو اپنے شیخ حضرت لاہوری کے واسطے سے ایک بات ارز کرتا ہوں میں نے کہا جی بتائیے ارشاد کہا جب ہمارے شیخ مکرم حضرت لاہوری اللہ کے رسول کے روزے پہ آتے تو سلام تو پیش ہر امتی کرتا ہے وہ بھی کرتے دعا کی درخواست وہ بھی کرتے استشفاء وہ بھی کرتے جن دوستوں نے سلام بھیجا ہوتا وہ بھی دیتے لیکن ایک کام منفرد کرتے کہا وہ کہا کہ اللہ کے رسول نے اپنے شفیق چچا حضرت علی بن ابی طالب کے والد حضرت عبد مناف ابو طالب کو کہا تھا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لے میں ایک تیرا گواہ قیامت میں بخشش کے لیے کافی ہو جاؤں کہا ہمارے پاس یہ آپشن کھلا ہے ہم اہل حق ہیں ہم اللہ کے رسول سے قبر کے سما کے قائل ہیں اہل حق کا عقیدہ اور نظریہ ہے میرے پاک پیغمبر اپنی قبر میں زندہ ہیں ادھر سے درود و سلام پڑھیں فرشتوں کی جماعتیں لے جاتی ہیں حضور پاک کی قبر پہ پڑھیں اللہ کے رسول سنتے ہیں حضور کا سما قائم ہے تو کہا حضور کے روزے پہ ٹھہرو یہ صلات و سلام یہ دعا یہ استشفاء یہ سب کچھ کر کے اس کے بعد ایک بات کہو یا رسول اللہ آپ تو وہ ہیں آپ کو دشمنوں نے صادق اور امین کہا تھا آپ سچے بھی ہیں امانتدار بھی ہیں حتیٰ کہ آپ کے دشمن جب آپ کو قتل کرنے حجرت کی رات آئے جس کو قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُثْبِتُوكَاوْ يُقْتُلُوكَاوْ يُخْرِجُوكَاوْ کہہ کر جو آئے تھے تلوارے ہاتھ میں تھی نیزے ہاتھ میں تھے وہ سنگ اور تفنگ ہاتھ میں تھے لیکن ان کی امانتیں آپ کے گھر میں تھی آپ کو وہ امانتدار مانتے تھے آپ امین تھے آپ نے امانت میں خیانت نہیں کرنی تھی آج آپ کا ادنہ امتی احمد علی لاہوری آپ کے سامنے ٹھہر کے آپ کو بھی ایک امانت دیتا ہے اس امانت کا امین بناتا ہے آپ نے اپنے چچا کو فرمایا تھا کلمہ پڑھ لے میں تیرا گواہ کافی ہوں میں احمد علی آپ کے سامنے آج کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہوں اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہوں اپنے اسلام کا اقرار کرتا ہوں اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وَأَشَهَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا کی جگہ حضورﷺ کا نام نہ لیتے کیونکہ بڑا سامنے ہو نام نہیں لیا جاتا آپ کہا جاتا ہے فرماتے وَأَشَهَدُوا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهُ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں میرا کلمہ اپنے پاس امانت کر لیں میرے پاک پیغمبر آپ کی شریعت کہتی ہے آپ کا دین کہتا ہے آپ کا مذہب اسلام کہتا ہے آپ پہ اترنے والا دین یہ کہتا ہے کسی کام کے لیے جب تم کام کرو گواہ بنانا چاہو تو کم از کم دو گواہ چاہیے وہاں دو گواہ چاہیے تاکہ بات پسکی ہو جائے میں نے یہ امانت آپ کو دی ہے آج دو گواہوں کا نصاب بھی آپ کے روزے میں پورا ہے حضرت ابوبکر بھی ہیں حضرت عمر بھی ہیں یہ دو گواہ گواہی دے گے میں آپ کو کلمہ پیش کر رہا ہوں جب کل قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہو جب کل قیامت کا عالم یہ ہو جسے قرآن کہتا ہے عورتیں اپنا حمل گرا دے گی جسے قرآن کہتا ہے ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو خود سے جدا کر دے گی باپ بیٹی سے ماں بیٹی سے بہن بھائی سے خاند بیوی سے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے لیکن آپ ہوں گے جو امتی فرمائیں گے ادھر میں آپ کی خدمت میں آ کر یہ امانت مانگو گا آپ اللہ کی دربات میں میرے کلمے کی امانت پیش کر دینا مجھے جنت جانے سے کوئی نہیں رہا اللہ آپ کو رسول اللہ کے روزے پہ لے جائے یہ امانت وہاں ضرور پیش کرنا تاکہ ہمارے کلمے کے ایمان کی گوا بی اللہ کے رسولوں میں لگے ہاتھوں آخری بات کر کے بات ختم کرتے لگا ہو آج فرشتے اس بات کی محفل کے گواہ ہیں آپ بھی ایک بار کلمہ پڑھئے میں بھی پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں میرے مولا مجھا جز سمیت ان لوگوں کے اس کلمے کو فرشتوں کے ذریعے رسول اللہ تک پہنچا دے اور ہماری اس امانت کے حضور امین بن جائیں کل قیامت میں جب ہمیں آپ کے دربات میں کلمے کی ضرورت پڑھے ہمیں حضور کے ہاتھوں یہ امانت مل دا